تو اب یہ بارہ دیکھیں سمجھایا کہ ازان فجر کی شرط ہے کہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد دی جائے گی وقت فجر کب شروع ہوگا جب سہری بند ہوگی اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی ازان کے دوران کھایا پیا اس نے سہری بند ہونے کے بعد کھایا پیا کیسے روزہ ہوگا کوئی آپ نئی شریعت تو نہیں بنا رہے نا کہ ہم اللہ اس کے رسول کچھ بھی کہتے رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا یہ تو غلط بات ہے اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ سہری بند ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس نے ازان کے جیسے وقت فجر ختم ہوگا تو روزہ شروع ہوگیا اب اس کے بعد اگر کھا رہے ہیں تو یہ تو روزہ بند ہونے کے بعد کھا رہے ہیں یا روزہ شروع ہونے کے بعد کھا رہے ہیں تو روزہ بریک ہوگا اور جانبوچ کے اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس پر تو کفارے ہوتے ہیں اور یہ سب لاعلمی میں ہوتا ہے اور یہ سب جہالت کے اندر ہو رہا ہے تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے اور جو علماء کہہ رہے ہیں اس کو سنیں اپنے گھر والوں کے اس پر نہ چلیں یہ روزہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے آبا اجداد ایسا کرتے چلے آئے یہ جواب تو کفار نے ہر نبی کو تقریبا دیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے آبا اجداد کو پایا ہے مجھے امید ہے کہ جو عزید شعور آبا ہمیں سن رہے ہیں بھائی بہن وہ آبا اجداد نے جو صحیح کیا اس کو فالو کریں لیکن جو غلط کر چکے وہ لاعلمی کے اندر یا کوئی اور اس مسئلے میں تو اس کو فالو نہ کریں اپنے بچوں میں خرابی وائرس کے طور پر اس کو سرائیت نہ کروا اور یقین مفضل آپ کی بات سنی جاتی ہے لوگ اصلاح کرتے ہیں اپنی اسی لیے میں نے یہ سوال کر دیا تھا